مفتی صاحب آپ نے اتنی دفعہ شادیوں کا ذکر کیا اور چار چار شادیوں کا ذکر کیا آپ کو پتہ ہے خواتین آپ کو دیکھتی ہیں لیکن یوں مو منا کے میرٹ خواتین ایسے مو بنا کے دیکھتی ہیں لیکن ان میرٹ نہیں دیکھتی ہیں ایسے ان کو امیدیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بھی فلاں سے ہو سکتی ہیں واہ 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 کیا جواب دیا بھائی واہ واہ زاکر نائک لگے آپ اس بات دلیل کے ساتھ جواب دے دیا بھائی بہتری پولیس بلالا بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں ان لوگوں کو یہ کیا وجہ ہے مطلب کیا وجہ ہے پولیس میں مطلب کون ہے آپ کے پھپا ہے کوئی مہمو آپ کے پولیس میں چاچا ہے یا کوئی الگ سینڈی کے پولیس اصل میں ہم نے بچپن سے دیکھا ہے جب کوئی بات تمیز سے نہ مان رہا ہو تو لوگ پولیس کی دھمکی دیتے ہیں ابھی پچھلے دنوں آپ کا چینل سسپینٹ ہوا کیا وجوہات ہیں مطلب یہ کس کی سازش ہے یہ سسپینٹ کرانے میں یہ پاکستانی ہے کوئی یا کوئی بھار کا بدہ ہے یا ادھر ہی سائٹ کا کوئی پنجاب سائٹ کا کبھی ایسا کوئی کمنٹ دیکھ کے آپ کا دل کرا کہ یار اس کو بھار نکالو کئی کھوکچے بلاو اس کو سوتوں کوٹوں بلا بھی لیا اس کو اپنا انڈا موڑتے وہی پنچر ونچر والے کے بعد دیئے ملا ملا کے ٹھوسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑی بے شرمی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت ہی بےہودہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کو مارنے کا دل کرتا ہے سلام علیکم معزز خواتین و حضرات میں ہوں نادر علی دوستو دھاگہ بھی مضبوط ہے یہ میری بات کا ثبوت ہے جو بیٹھے آج میرے سامنے وہ مفتی تاریخ مسود ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب اسلام علیکم و علیکم اسلام و رحمت اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب وجہ شورت لطیفے ہیں آپ کے یہ بولا جائے یہ غلط ہے بلکل یہ بولا جائے آپ مفتیوں کے امان اللہ ہے کیونکہ آپ ہساتے بہت ہیں تو غلط تو نہ ہوگا دیکھیں ہسانا تو اچھا کام ہے لیکن وجہ شورت کو آپ لطیفے نہیں کہہ سکتے اچھا وجہ شورت لطیفے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہم ہے لیکن وجہ پتہ کیا دیکھیں میں نے جو آپ کو سننا شروع کیا تو آپ کے لطیفوں کی وجہ سے آپ کا وہ جو وہ کتے گرا دے اور وہ مجھے اچھا لگاتا تو بھئی وجہ میں نے یوں بولی کیونکہ آپ جتنا ہساتے ہیں اس میں بھی کوئی دورہ نہیں ہے مفتی صاحب ہم آپ کے بھی کلپ دیکھ کے بہت ہستے کیونکہ ایک تو ہوتا ہے دیکھیں وہ میری نیچر کا حصہ ہے نیچر بلکل 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 وہ فطرت ہے وہ میں گھر میں بھی ایسا ہی رہتا ہوں بلکل 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 اچھا مفتی صاحب آپ شادیوں کا بہت ذکر کرتے ہیں آپ کے ہر بیان میں کئی نہ کئی شادی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں مسلمان تو شروعی دو شادیوں سے ہوتا ہے اچھا ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ ایک انسان آپ کے بیانات سن کے چار شادیاں کر لیتا ہے اور اتفاق سے چاروں بیویاں مر جاتی ہیں اس کی اور جب وہ دوبارہ شادی کرے گا تو وہ کیا شادی پانچویں شادی کرائے گی یا پہلی کرائے گی وہ کینسل ہو گئی نا ساری وہ کیا ہوتلیں چار میں مر گئی تو وہ تاں کینسل ہو گئی انہوں لائن میں لے رہا جی وہ لطیفہ ہے نا ایک آدمی کی ہوتل پہ تو اس نے کہا کہ میں بیس روٹیاں کھاتا ہوں ہاں تو انہوں نے کہا بھئی جو شرط لگا ل lum اس0 کہ اگر تو بیس روٹیاں کھا گیا پیسے نہیں لوں گا تو وہ کھا گیا بیس روٹیاں تو اس اب وہ بےرے نے کہا کہ یار یہ تو تم نے شرارت کی بےرے اس نے کہا یار تو نے انیس کھائیں ہے اس نے کہا نہیں میں نے بیس کھائیں اس نے نہیں کہ چلو دوبارہ سے اللہ نہ کرے چاروں مر گئیں ایسا ہوتا نہیں ہے ایک بات ہے لیکن تو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں آپ کو پہلے ہائپ ملی یا وائف ملی مرکلatta شہرت پہلے ملی نہیں مجھے وائف پہلے ملی وائف پہلے ملی شہرت آپ کس کے زامن میں ڈالیں گے شہرت اس شادی کے بعد آئیے دیکھیں شادی کی وجہ سے تو شہرت شاید نہیں ملی ہو مجھے میں یہ نہیں کہہ سکتا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو آپ ایک نیک فال لیتے ہیں کہ یہ بیوی میری برکت کا ذریعہ بن گئی ہے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ایک ہمیشہ سے سننا ہے کہ رسک آپ کی بیوی کے نصیب کا اولاد مرد کے نصیب کی یہ بات ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ بدنصیب ہیں تو بیوی کیسی ہو آپ اس کا نصیب بھی خراب کر دیں گے اس کے اوپر بلی ڈال دیں یہ کہ میری جو شہرت ہوئی ہے جب میری ویب سائٹ بنی ہے مفتی تارک مسعود ڈاٹ کام کے نام سے دوہزار آٹھ میں یہ عثمان بھائی نے بنائی ہے جو ایڈمن بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں اس کے بعد سے میرے بیانات دنیا میں جانا شروع ہوئے تو باقی فون پر کالز تو میری بہت پہلے سے دوہزار چھے میں مجھے یاد ہے میں کئی بیٹھا ہوا تھا تو علماء کی مجلس تھی پوری دنیا سے کالز آ رہے تھیں مسائل کے لیے تو بڑے حیران ہو رہے تھے پوری دنیا سے آپ کا رابطہ کیسا ہے حالانکہ اس وقت میں نیٹ پہ بھی نہیں تھا تو بیانات تو میرے چودہ سال کی عمر سے ہو رہے ہیں میرے والد صاحب اصل میں تبلیہ جماعت کے امیر تھے ہمارے محلے کے خاندانی لحاظ سے ہمارے مطلب شہرت آپ کو یوٹیوب پہ پیدائش آپ کی ہوئی ہے دو ہزار آٹھ میں ویب سائٹ بنائی ہے ویب سائٹ بنائی ہے اس کے بعد سے پھر بیانات آڈیو جانا شروع ہوئے چینل تو ابھی ہم نے بنائے اپنا اور ماشاءاللہ کیسا بھاگا ہے میرا چینل تو میرا خیال ہے دو سال پہلے بنائے اس سے پہلے تو لوگوں نے میرے بیانات دنیا میں ڈالی چینل سے یہ آگا ہے مفتی صاحب ابھی پچھلے دنوں آپ کا چینل سسپینٹ ہوا کیا وجوہات ہیں مطلب یہ کس کی سازش ہے یہ پاکستانی ہے کوئی یا کوئی بھار کا بندہ ہے یا ادھر ہی سائٹ کا کوئی پنجاب سائٹ کا سازش باہر کے بندے کر رہے ہیں وہ بہت پیشے پڑے ہوئے ہیں جو ملحد لوگ ہیں جو ایتھیس لوگ ہیں جو مذہب دشمن لوگ ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں ابھی جب چینل بند ہوا تو آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں نے ان کا خیال تھا یہ چینل کھلے گا نہیں تو انہوں نے ثبوت کے ساتھ اپنی ویڈیوز بھی شیئر کی کہ ہم نے مفتی صاحب کے چینل کے خلاف یہ یہ کمپلینز کی ہیں لیکن یوٹیوب نے ان کی کمپلینز کی بیس پہ چینل بند نہیں کیا تھا وہ کیا وجہ دی میرا خیال ہے آٹومیٹک یوٹیوب کا ایک سسٹم ہوتا ہے صحیح ہے کہ آپ جب اسٹرائک دیتے ہیں کسی کو تو بعض دفعہ وہ اسٹرائک ریورس ہو جاتی ہے صحیح ہے تو یوٹیوب یہ سمجھا کہ یہ ہمارا چینل جو ویڈیو کسی نے استعمال کی ہماری نہیں ہے وہ بعض ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں میں وہ اپلوڈ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ وائرل نہیں ہونی چاہیئے تھی تو پھر احمد جو احمد طالب ہمارے ایڈمن ہے ان کو میں کہتا ہوں یار یہ ویڈیو ہر جگہ سے ہٹوا دو صحیح ہے تو وہ ہر جگہ سے ہٹوانے میں سٹرائکیں میرا خیال ہے زیادہ دی یہ وجہ تو نہیں ہے مفتی صاحب کہ وہ جو آپ اکثر ویڈیوز میں کہیں نا کہیں کٹنگ آ جاتی ہے کسی اور ویڈیوز کی کٹنگ یہ نہیں نہیں جو افیشل وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ وجہ سامنے آئی ہے یہ سٹرائک ریورس ہوئی غلطی سے یوٹیوب کا یہ آٹومیٹک سسٹم ہے تو جب یوٹیوب کا بتایا کہ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو انہوں نے وہ چینل بحال کر دیا نہیں نہیں وہ آئی لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں چینل کے یہ ویسے میں پاکستانی میرا خیال ہے نہیں ہے اس میں باہر کے لوگ ہیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں آپ کی ایک محنت ہے اور سالوں کی محنت ہے آپ کی ٹیم کی محنت ہے ما شاء اللہ وہ ڈھائی ملین کے قریب آپ نے چینل پہنچا دیا ہے شاید نادر بھائی وہ ڈھائی ملین سے بھی زیادہ ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم نے تمام لوگوں کو ویڈیوز استعمال کرنے کی پرمیشن دی ہوئی ہے اچھا اچھا تو وہ وائرل ہو رہی ہے اگر وہ ہم کراوٹ سارا اپنے چینل پہ رکھتے تو شاید میرا خیال ہے پانچ شے ملین سے آگے نکل جاتے ہیں اچھا یہ میسیج ٹی وی کوئی ہے اس کو بھی آپ نے اجازت دی ہوئی ہے جی سب کو اجازت دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے کلپس چلا لیتے ہیں جی ہاں لیکن ایک میری مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی دکان میں دکان کیسے کھول لی ایک کلپ جو آپ چلا رہے ہیں وہی وہ چلا رہے ہیں تو ویورشپ پڑھ نہیں جائے گی بڑھتی ہے نا تو اسی وجہ سے ہمارے چینل کو جتنا گروہ ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا نہیں ہے یہ 2.68 ملین ابھی ہیں آج جی جی ماشاء اللہ اگر یہ ہم پرمیشن نہ دیتے ہیں تو شاید میرا خیال ہے یہ 5-6 ملین کروس کر جاتا نہیں وہ ہو بھی جائے گا لیکن ہم نے اس لیے کہ دین کی بات ہے اگر ساری دنیا میں پھیل جائے نہیں نہیں بہت اچھی بات ہے آپ اکثر اپنے بیانات میں یہ بولتے ہیں میرا خیال ہے سمجھ نہیں آرہا بھئی پولیس بلاؤ پولیس بلالا بھئی نہیں آرہی سمجھ میں ان لوگوں کو یہ کیا وجہ ہے پولیس میں کون ہے آپ کے پپا ہے کوئی محمو آپ کے پولیس میں چاچا ہے اصل میں ہم نے بچپن سے دیکھا ہے جب کوئی بات تمیز سے نہ مان رہا تو لوگ پولیس کی دھمکی دیتے ہیں ہاں ہم تو کراچی میں ہی پھلے بڑھے ہیں یہیں کی یہ لبو لہجہ جیسے میں نے آپ کو جو سنا نا تو مجھے آپ کا لبو لہجہ میں اپنا پن نظر آیا کیا یہ کراچی والا لبو لہجہ ہے خالص اردو ہے یہ تو ظاہر ہے کوئی بھی دوسرا جب آپ کی زبان سیکھتا ہے تو کتنی ہی ہمارے رشتدار بتاتے ہیں جو وہیں پیدا ہوئے امریکہ میں لیکن کہتے ہیں ہماری انگریزی پہ انگریز ہستے ہیں کیونکہ ان کی نیچرل زبان انگلیش نہیں ہے ان کی اردو ہے جو مدر لینگویج ہے نا جو کراچی کی میں تو لوگوں سے دعوے سے کہتا ہوں کہ یار جو اردو اس وقت کراچی میں بولی جا رہی ہے وہ انڈیا میں بھی نہیں ہے علی گھڑ میں بھی نہیں ہے ہندی مکس ہو گئی ہے انڈیا انڈیا کی اردو میں اچھا 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 انڈیا نے اتنا اردو کی حفاظت کی نہیں ہے جس طرح کرنی چاہیئے تھی ان کو کچھ لوگ ہیں ان کے بڑے اچھے اچھے شاعر بھی ہیں لیکن ظاہر ایک جو عوامی زبان ہے اسکولوں میں تو نہیں پڑھا ہی جاری ہے نا اردو تو کراچی کی اردو اس وقت جو اردو سپیکنگ ہے وہ بڑی خاندانی اردو بولتے ہیں وہ اچھی لگتی ہے سننے میں تو میں نے جب آپ کو سنانا وہ بلکل اسٹ آیا ہے دو کتے گرا دے نینی موزیز گواتینوں اکثر مفتی تاریخ مسعود اپریسیشن میسیج بھی کرتے ہیں اکثر میرے کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ برملا بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کہ یار میں پرینکس دیکھتا ہوں اور ان کے پرینکس آپ ستھ رہے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آدمی دیکھ سکتا ہے بہت شکریہ ایک سوال اکثر لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں سے پوچھا جاتا ہے یہ سوال اکثر ہر باپ ہی دوہراتا ہے بولو جی تم کیا کیا جہز لوگے جہز پہ میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو جہز ایک لانت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہز ایک لانت ہے جہز نہیں لانا لیکن سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی کچھ زیادتی ہوتی ہے ملہب لڑکا اچھا خوبصورت ہو ٹال ہو دو لاکھ روپے تنکھا ہو گاڑی ہو سیوک ٹھیک ہے اچھی نوکری ہو ملہب سیپریٹ بھی رہتا ہو فیبلی سے ملہب یہ کون سی لانت ہے یہ والی کون سی لانت ہے جب دیکھیں دنیا کو آپ مسافر خانہ نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہیں میں نے ہزاروں سال یہیں جینا ہے تو پھر آپ میار بہت ہر چیز میں اونچہ لے جاتے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے یہ ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے اس میں سارے خواہشات پوری نہیں ہوتی تو پھر لوگ کمپے بھی راضی ہوں گے تو جب موت کا تصور دماغ سے نکل جائے گا اور یہ رہے گا کہ لڑکی والے شایدیہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمیشہ جوان رہے گی اور ہزاروں سال رہے گی اور لڑکا بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں طرف سے یہ ہے ایک طرفہ نہیں ہے یک طرفہ نہیں ہے تو دونوں پہلوں ہیں ہاں میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو ہر لحاظ سے لڑکی پسند آئی لڑکی کی ایک اور انگلی نکلی بھی تھی چھوٹی انگلی جیسے ہوتی ہے اس بیس پہ رشتہ ریجیکٹ کیا ہے اچھا چھے انگلیاں تھی مطلب جیسے ہم مردوں میں چھنگا بولتے ہیں تو وہ اس بیس پہ لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا یہ تو کوئی ایسی بیس نہیں ہے تو یہ دونوں طرف سے ہے آپ نے بھی جب شادی کی ہوگی میرا خیال ہے بہت نکرے دکھائے ہوں گے میں تو کیا نکرے ہم تو نام ہوں اچھا نام دیکھیں مرد کی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے آپ اگر وہ جائے نا کوئی سیوک ویوک پہ کتنا خوبصورت ہے اس تخارہ بھی سچا آجا گا ہے دے دو دے دو میں یہ بتا رہا تھا اس نے اپنے گل فرینڈ سے ایک لڑکے نے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے لیکن اپنی پلکوں میں بٹھا سکتا ہوں اور میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے لیکن دل میں جگہ دے سکتا ہوں تو میں اور کیا چاہیے اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے یہ یہی سمجھانے کے لیے وسیم کا نمبر چاہیے اور میں وہ ایک جملہ میرا رہ گیا تھا وہ چھے ہوگی میں نے کہا رتک روشن کی بھی تو چھے ساتھ ہے یہاں سے دو انگوٹھے نکل لیں اس کو دنیا مان رہی ہے کیونکہ نوٹ ہے مفتی صاحب سارا گیم یہ مایا ہے اور پتہ ہے مفتی صاحب کیا چل رہا ہے آج کل کیا پروڈیکٹس ہے دیکھیں میرے تو جامعہ تو رشید میں ٹیچنگ ہے فتوے کا کام ہے دنیا بر سے جو مسائل آتے ہیں ان پر ہم تحقیق کر کے جواب لکھتے ہیں اور پھر ریکارڈنگ ہے تفسیر کی مسائل کی ریکارڈنگ ہے اسی میں بچوں کو ٹائم دیتا ہوں گھر میں ٹائم دیتا ہوں اچھا بکریوں کو ٹائم دیتا ہوں اچھا بکریوں کو ٹائم دیتا ہوں آج ہماری مرگی نے شاید یہ آپ کے انٹرویو کی برکت ہے آج ہماری مرگی نے انڈا دیا ہے بڑے عرصے کے بعد تو شاید یہ میں تو اس کو آپ کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں وہ فرائے کر کے کھائیں گے وہ بال کے کھائیں گے میں نے تو اس کو بولا یہ مبارک انڈا ہے کیونکہ مرگی اتنے عرصے سے کھا رہی تھی وہ انڈا مجھے دیتے وہ میں نے کسی ایک سیاستدان کو مارنا ہے جو کام نہ کر رہا ہوں اگر کسی سیاستدان کو مارنا ہے آپ نے تو جتنے بھی انڈے ہیں نا سارے وقف آپ کے لئے اچھا باقی اچھا مرگی آپ بھی تھکے ہوئے سیاستدانوں میں جی ہاں پھر سارے انڈے آپ کے ہی مفتی صاحب ایک کبڈی کا کھاڑا ہے تین الگ شعبے کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ مرگی ہے ڈاکٹر ہے پائلٹ ہے اور انجینئر ہے اور آپ نے کبڈی پہ اس کو لطاڑا ہے تو کس کو لطاڑے گے ڈاکٹر پائلٹ اور انجینئر دیکھیں کبڈی میں تو کھیلنا ہے نا تو میں تو دیکھوں گا جس سے میں جنگ جیچ سکتا ہوں اس کو میں لطاڑوں گا نا تو میں دیکھوں گا اس میں کبڈی میں جو انہاڑی ہے کوشش ہوگی اس کو لطاڑا جائے کیونکہ کوئی بھی نہیں اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑنا چاہتا صحیح ہے اور اگر وہ سامنے سے بھاری آ گیا تو ملہب ڈاکٹر انجینئر کوئی بھی کوئی بھی آ جائے ہم تو یہ دیکھیں گے بھئی کون ایسا ہے جو میرے لیول کا ہے جس سے میں جیت سکتا ہوں جیتنے کا چانس ہے تو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ جیتنے ہو اچھا آپ یہ پہلے دیکھیں گے کہ کون ہلکا ہے کون ہلکا ہے ملہب اس پہ حافی ہو جائے گے لیکن میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب آپ اتنے قابل ہیں آپ تو تینوں پہ چڑ جائیں ہلکا دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے کونڈی الگ چیز ہے کونڈی الگ چیز ہے یہ بھی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں کبھی ایسا کوئی کمنٹ دیکھ کے آپ کا دل کر رہا کہ یار اس کو باہر نکالو کئی خوبچے بلاو اس کو سوتوں کوٹوں بہت دفاع دل کرتا ہے بلا بھی لیا اس کو اپنا انڈا موڑ پہ پنچر ونچر والے کے بعد ڈی اے ملا ملا کے ٹھوسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑی بے شرمی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت ہی بےہودہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کو مارنے کا دل کرتا ہے یہ بات صحیح ہے اور وہ سب کی توجہ بیان سے ہٹا رہے ہوتے ہیں پھر لوگ بیان سننے کے بجے ان کو جواب دینے میں لگ جاتے ہیں یہ گندی مکھی ہے مطلب وہ پورا جسم چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں معزز خواتین و حضرات اس میں آپ کو بھی چاہیے کنسٹرکٹیف کرٹیسیزم جو ہوگا اس کو تو ہم اون کرتے ہیں سر پہ بٹھاتے ہیں کوئی تعمیراتی تنقید کوئی آپ کی وہ وجہ بتائے کہ یار تنقید میں اس وجہ سے کر رہا ہوں آپ نے یہ یہ چیزیں غلط کی ہیں اسے ٹھیک کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے ابہ تو عجیب ہے بھائی تیری شکلی سمجھ نہیں آرہی بھائی ہمیں یہ کیا بات ہے کوئی شکل سمجھ نہیں آرہی تو آپ نے کہا رشتہ دینا ہے ہمیں کیا دینا ہے یہ تو بے تکی بات ہے تنقید براہ تنقید ہو رہی ہے تنقید براہ اصلاح نہیں ہے ایک کی بورڈ واریئر ہے نا مفتی صاحب جو کی بورڈ ہے کٹ 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 اچھا یہ بھی ہے نا کچھ لوگوں کو یونیک دکھنا ہے مطلب سب تاریف کر رہے ہیں میں کیوں تاریف کروں میں تو گھروں گا برائی یہ بھی ہے مفتی صاحب آپ نے اتنی دفعہ شادیوں کا ذکر کیا اور چار چار شادیوں کا ذکر کیا آپ کو پتہ ہے خواتین آپ کو دیکھتی ہیں لیکن یوں موہ بنا کے والا ان کے مزاج سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے نا دیکھیں ہمارے ہندو کلچر ہے یہ معنی ہم لوگ اس چیز کو پتہ نہیں مرد خواتین ایسے موہ بنا کے دیکھتی ہیں لیکن انمرد نہیں دیکھتی ہیں ان کو امیدیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بھی فلان سے ہو سکتی واہ 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 کیا جواب دیا بھئی واہ واہ زاکر نائک لگے آپ اس بات پر دلیل کے ساتھ جواب دے دیا بھیک بہترین تو جن کی ہو گئی ہے ظاہر ان کے گھر بس گئے ہیں تو جن کے نہیں بس رہے نا ان کو امید کی ایک ان کے لیے کرن ہوتی ہے میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں مجھے تو روڈ پہ خواتین نے گاڑی روک کے اتر کے میرے شکریہ ادا کی ہے میں نے کہا گاڑی روک کے اتر کے اور میں پہلے یہی ڈر گیا تھا کہ اشارت مجھے مارنے آ رہی ہیں تو پھر انہیں شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بیان کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی کسی نے کہا مجھ سے تیسری شادی کی میرے بچے بھی تھے وہ بچے بھی انہوں نے پالے انہوں نے رکھے تو یہ شریعت کا ایسا ہی تو نہیں حکم ہے نکاح کے قابل خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے نکاح کے قابل مردوں کی تعداد بہت کم ہے میں نے کہنا مرد اور عورتوں کی تعداد کریشوں نہیں نکاح کے قابل مردوں کی تعداد اور نکاح کے قابل خواتین کی تعداد کو جب آپ کمپیر کرتے ہیں تو لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ کیسے یعنی آپ ایک شادی والے معاشرے میں ان لڑکیوں کی شادی ممکن نہیں ہے نہیں یہ بات ٹھیک ہے معزیز خواتینوں حضرات یہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہے اور اس کے پیچھے حکمت بھی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہے اور عورتیں مرتی بھی کم ہیں مرحب آپ قبرستان جائیں مفتی صاحب ایک سو قبروں کو دیکھیں دیکھیں علیاز جعوید چھنگا مونیر ٹھیک ہے بہت سو قبروں کے بعد ایک قبر آئے گی رخصانہ بھی بھی مرحب مری کیوں ہے وجہ موت قتل قتل ہوئی ہے تو مری ہے مرحب نوے سال کی عمر اور وجہ موت قتل تصور کریں آپ مرحب یہ بھی وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے اور مفتی صاحب آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کو دیکھ کے مسکرانے کا دل کرتا ہے اور میں نے تو آپ کا نام پہلے بھی یہ بولا تھا اور میں یہاں بھی دورا دیتا ہوں میں نے تو نام موزیس قبطین و حضرات ان کا چینج کر دیا تھا میں نے کہا مفتی تاریخ مصود سے مفتی وائرل مصود آپ کو کہتا ہوں کیونکہ آپ سر بھی کھجائیں تو وائرل ہو جاتے ماشاءاللہ یہ آپ کو پتا ہے نا آپ کو زیادہ پتا ہوگا میں آپ کو پتا رہا ہوں مجھے پتا ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی نظروں میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نظروں میں رکھے آپ جتنا مشہور ہوں گے تاکہ آپ دین کی تبلیغ کر سکیں دیکھیں اس کے پیچھے یہ بھی ریزن ہے اچھا نادر بھائی آپ کا ایک تو پہلے میں بہت شکریہ ادا کروں گا ایک میسیج اگر آپ کیونکہ آپ کی بھی ماشاءاللہ بہت سبسکرائبر ہیں جی جی تو میرے تفسیر کا لیکچر ہے مفتی تاریخ مسعود سپیچز میرے چینل پہ وہ اپلوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ نا یہ جو اس کو اگر آپ اپنے چینل سے میرا یہ پیغام پہنچا دیں پلیز بتائیے کہ ایک صدقہ جاریہ بنے گا سب سے لیے یہ اس طرح کی ویڈیو ریکارڈنگ ابھی تک تفسیر کے چینل کی تفسیر کی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی ٹھیک ہے یعنی جتنے بھی آپ کو قرآن مجید کی پوری تفسیر کی پوری تفسیر ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کی نہیں ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو شروع میں میرے آٹھ لیکچر ہے نا وہ عربی گریمر کے ہیں یعنی میں نے ان لیکچروں میں کوشش کی ہے کہ عوام کو اتنی عربی میں سکھا دوں کہ وہ قرآن عربی میں سمجھیں تو عربی گریمر اس کے لیے میں نے خود تجربے یعنی کر کر کے یہ ٹیچنگ کر کر کے میں نے یہ کورس دیزائن کیا تو آٹھ لیکچر شروع کے اس کے 1,2,3,4,5,6,7,8 لیکچر جو سنے گا نا وہ انشاءاللہ تفسیر کو قرآن کی زبان میں انشاءاللہ اس کی سمجھ میں آئے گی آٹھ لیکچروں کے بعد جب وہ میرے لیکچر کنٹینیو سنے گا تو انشاءاللہ اس کو قرآن قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہوگا تو یہ ایک بہت اور اس پہ میں جتنی محنت کر رہا ہوں اتنی میں اپنے بیانات پہ یا کسی اور چیز پہ نہیں کر رہا حالانکہ یہ بہت کم لوگ سنتے ہیں یعنی اس کے وائرل بھی کم ہو رہا ہے اس کی ویورشپ کم ہے ویورشپ کم ہے لیکن زائر سندیدہ لوگ ہیں اس کو سننے والے لیکن یہ یعنی لوگ اس کو اگر زیادہ سنیں گے تو ہمارے چینل کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہے کم لوگ ہیں اس کو سننے والے مگر جو سنیں گے انشاءاللہ ان کو قرآن جب وہ تراویی میں قرآن سنیں گے ان کو قرآن قرآن کی زمان میں سمن میں آئے گا اس کے آٹھ پارے ہو چکے ہیں اب کنٹینیو یہ جاری ہے پیر منگل بودھ کو صبح یہ نشر ہوتا ہے تو اس میں ہمارا کوئی اس میں مفاد نہیں ہے میرے بھی نیت آخرت ہے اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی یہ بہت بڑا صدقہ جا رہی ہے کیونکہ یوٹیوب پہ اس طرز کے تفسیر کے لیکچر ابھی تک کسی نے ریکارڈ کروائی نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہم نے شروع کیے تھے اور اس میں ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہی ہے دن ہو گیا موضوع صاحبہ تینوں حضرات سن لیا آپ نے دیکھنا ہے مفتی تاریخ مصود اس پیچز کو سبسکرائب کریں شاؤٹ آؤٹ ہے مفتی صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ آپ سے محبت ہے اور آپ بلاتے ہیں تو میں نے ٹائم نکالا ہوا تھا کہ نادر بھائی کے پاس ہم نے جانا ضرور ہے اور دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ موضوع صاحبہ موضوع صاحبہ تینوں حضرات امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوڈکاسٹ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں دونوں کی چینل موسیقی